اور دعا نے بڑی اشاری کے ساتھ فراس سے اس کا سچ تو اگلا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی کر لیا جس کے بعد نوش ایوان کو ساری حقیقت بتا دی اور نوش ایوان سننے کے بعد فورا ہی فراس کو ماننے کا فسرہ کر دیتا ہے تو ڈراما شرد جانسار کی سیکنڈ لاسٹ ریپیسوڈ بہت زیادہ درچسپ اور حیرت تنگیز ہونے والی اور اس کی انڈنگ تو بہت خطرناک ہونے والی ہے آپ دیکھیں گے کہ جب فراس دعا کو ملنے کے لیے بلاتا ہے تو دعا فورا ہی فراس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے اور ٹالاکی کے ساتھ اس سے سچائے اگلا لیتی ہے اور بڑی اشاری کے ساتھ اور فراس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ساری باتیں ریکارڈ ہی کر لیتی ہے اس کے بعد فورا نوش ایوان کے پاس چلی جاتی ہے اور نوش ایوان کو ساری حقیقت سنا دیتی ہے اور نوش ایوان سے دعا بولتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے میں نے بولا تھا کہ میں یہ ثابت کر رہوں گی کہ میں نے تم کو زہر نہیں دیا اور کسی اور نہیں دیا ہے اور ساری ریکارڈنگ سننے کے بعد نوش ایوان کو تو یہ یقین ہی ہو جاتا ہے کہ دعا نے اس کو زہر نہیں دیا اور یہ سب کشمالہ اور فراز نے مل کر کیا ہے تو اس کے بعد فورا ہی نوش ایوان فراز کو مارنے کا فسلہ کر دیتا ہے اور نوشیوان جعفر سے غصے میں بولتا ہے کہ اپنے بندوں سے بولے کہ فراز کو یہاں پر لے آئے اور نوشیوان دعا سے یہ بھی بول دیتا ہے کہ میں کشمالا کو بھی معاف نہیں کروں گا اور اس کو طلاق دے دوں گا اور جب نوشیوان کے بندے فراز کو وہاں پر لے آتا ہے تو فراز ڈرنے کی وجہ سے ڈر میں آ جاتا ہے اور نوشیوان کو اور بھی حقیقت بتا دیتا ہے اور فراد نوشے وان کو کشمالہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بدا دیتا ہے اور جس کو سننے کے بعد نوشے وان کو تو کشمالہ پر بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اور نوشے وان غصے میں آ کر فراد کو تو وہیں پر ہی مار دیتا ہے تو کشمالہ کو کیسا سا دینی چاہئے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں شکریہ